ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يہدئ اللہ فلا مضل له ومن يدللہ فلا حادی علاہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسوله احق ون يردو رو ان كانوا مؤمنین لم يعلموا انه من يحادد اللہ ورسوله فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهْنَّمَا خَالِدًا فِيَا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهْنَّمَا خَالِدًا فِيَا ذَلِكَ الْخِزِيُ الْعَزِيمِ يَحْزَرُ الْمُنَافِقُونَ اَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اسْتَحْزِرُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُمْ مَا تَحْزَرُونَ وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ لَيَقُولُنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِرُونَ لَا تَعْتَزِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ عَفُوا عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةٍ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ صدق اللہ العظيم وصدق رسوله النبی الكریم الامین إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ السلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ السلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتم النَّبِيِّينَ بندہِ پروردگاریں امتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم تابع اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ حرولی صدیق اکسِ حُسنِ کمالِ محمد است فاروق زلِ جاہو جلالِ محمد است عثمان زیائے شمعِ جمالِ محمد است حیدر بہارِ باغِ خسالِ محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لئے مقین و مقاں تمہارے لئے چنین و چناں تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے دہان میں زبان تمہارے لئے بدن میں ہے جہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھیں بھی وہاں تمہارے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عطیق و وسی غنی و حلی سنا کی زبان تمہارے لئے عصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لئے عطائے یا رب جلائے کا رب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے وہ آلینڈ والے کو کوئی سمجھاتا کہ تُو کب کا خدزید بن چکا ہوتا تو حضور کے بارے میں بات کرتا ہے تیرا خنزیر نہ بننا اور تیرا بندر نہ بننا اور آلینڈ کی اوپر پتھروں کا نہ برسنا اور خون کی بارش نہ ہونا یہ صرف حضور کی وجہ سے اس کو کون سمجھائے جنہوں نے سمجھانا تھا وہ خود حضور کی عزت اور شان کو چھپاتے ہیں اور عمران تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم سمجھا نہیں سکے یورپ کو تو میں نے کہا سمجھانا تمہارا کام تھا نا تم اس وقت کرکٹ کھیلتے رہے جب تو گڑے گوڑے ہو رہ گیا تو انہوں نے کہنا جی میں اس علمانہ جی خدمت کرنے کیا اس ویڑے تو کونٹیاں گھیٹ دا رہا اس ویڑے حضور دے سیرت تے سورت اپنانی سینا تو یورپ دے رپورٹ تو اتر تھا تھے لوگ کہتے ہیں محمد عربی کا غلام آ رہا تیرا کام ہم تو نہیں گئے یورپ میں جو یورپ میں گئے ان کا کام تھا ان کو سمجھانا میں تو یہی سمجھا سکتا تھا جو ان کو سمجھایا میں تھے اعلان کی تھا میں کیا کوئی بھی آلینڈ جی درشتہ دار جانتا ہے انہوں گھر جا کے قتل کرتے بھر گھر گھر کیا سفارتی تعلقات حضور کے بارے میں بک بک کرتا ہے اسے کیا سمجھانا ہے اس واسطے جیڑا بندہ دو نمبر بیٹھے آ توجہ بھئی جیڑا بندہ کسی سیاسی جماعت چمچہ بیٹھے آ کڑچھا ادھنا میری کفتگو کوئی نہیں میری کفتگو صرف حضور دے غلامہ نارے توجہ 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 تیپکی بات جیڑا سینے وچ کئی دل رکھ دا کئی محبتہ پاڑی آن ادھنا میری کفتگو کوئی نہیں میری کفتگو اس بندے نار جنہیں ساری محبتہ سٹھ کے صرف حضور کی محبت آپ نے سینے میں ڈالیا رضا دل کو جو بنانا تھا جلوگاہ حبیب حضورت کہنے نوہ احمد رضا رضا دل کو جو بنانا تھا جلوگاہ حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا حضورت کہنے نوہ احمد رضا جب حضور تھا پیار پانا سی تھی ساری محبتہ کڑی ہیں اس واسطے حضور کی محبت آتی تب ہے جب ساری محبتیں نگال دی جائے ہسی تھی کدھی بھی کوئی نہیں پریشانی کی تھی سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد مو روانہ کر دیا دو گلہ کی تھی ہیں ہسی تھی کئی باری جا چکے ہیں سانوں موت نہیں آنے میں اپنے گھر وسیعت اپنے گھر دس کے گئے سی میں کسی تھی دیڑا میں کوئی نہیں تھی لیڑا میں کوئی نہیں میرے والے صاحب تھی جیڑی جہدہات میری اپنی تھی ہے کوئی نہیں میں کوئی جڑے میرے سے چاہیے تسی اینج تقسیم کر لینا ایس واری تو میں وسیعت لکھ کے گئے سا سانوں تک کدھی بھی کوئی ڈار نہیں لگیا سیدنا صدیق اکبر حضرت خالد نو روانہ کی تھی فرما خالد دو گلہ دا دھیان رکھی موت پچھے نسی زنگی مل جائے حضرت موت نو بے کیا موت کہنی نہیں آنے جیڑے بوس دل حضرت خالد من ولید دی قبر لکھے ہوئے اسی لمبا آخر تھے فرمایا خالد بڑی ہیں بڑی ہیں جنگہ میں جاظر ہویا ایک بالش جسم تے جگہ نبچی جتے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہوئے فرمایا خالد نے تے لکھا فوجہ میں موت تلاش کی تی ادھوں تے نہ آئی تے ہن کم زور سمجھ کہ خالد نو آگئی آخر جیڑا جملہ سینا خالد من ولید دا او بڑا ڈاڑا فرمایا فلا نامت آئین الجبانہ فرمایا ابوز دلہ نو جا کے میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیران تے نیزہ نہ لگا کوئی مردہ تا خالد قدوں دا مر چکے ہوندہ مردہ اس سے ویڑے جس ویڑے موت آئی ہو شالہ بوز دلہ کدی نیند نہ آئے تجیڑے ویئر کنڈیشن ہے جس ستے ہوئی سن انہوں نیند کوئی نہیں سی آئی نیند ہے سانو بیٹھے ہوئے ہیں کنٹینر تے آ رہی سن وہ گھر ستے ہوئے سن بھائی کنٹینر آ رہی نہیں بچڑا میں آکا جلیا موت کوئی صدا آنی موت ایک کو باری آنی تے چاجی دی تے آوے حضرت علم الدین شہید تھی ماں تھی اکتوبر انیس سو انتی ملن گئی نا تے رو پہی غازی علم الدین اپنی ماں نو کیا ماں تے جلی ہے بہت سارے ماں ماں پہ پتر جمدیاں مار گئے ہونے ہیں کوئی تپ چڑے مار گئے ہونے ہیں تو کتنی خوش نصیب ہیں کہ تیرا پتر حضور دیتا تو تجام دے کے جا رہا